اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر اللہ اسٹیل آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں زلہ جلہ میں موجود ایک نہائیتی اہم اور تاریخی مقام میں جس کا نام قلعہ روطاس ہے قلعہ روطاس جو کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے بری صغیرے پاک و ہن میں خالصتاً فوجی فن تعمیر کا عظیم و شان اور منفرد نمونہ ہے اس کو سولوی صدی کے بادشاہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا اور اس کی تعمیر کروانے کی وجہ گکھڑوں کی سرکوبی تھی اور اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا تھا یہ قلعہ ایک سو ساٹھ اکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی تعمیر میں تقریباً تین لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا اور آٹھ سال کی قلعی مدد میں اس کو تقریب کمپلیٹ کر لیا گیا اس کے بارہ دروازے ہیں اور اس کے اندر حویلی مان سنگھ دھرانی محل اور ایک بہت بڑا کواں وہ بھی تعمیر کروایا گیا تھا جس کو ابھی ہم چلتے ہیں ویلاغ میں اور ویلاغ میں آپ کو کپلیٹ اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں ویلاغ کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو قلعہ اور اتاز کی کپلیٹ اسٹریم معلوم ہوتی رہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کا بٹن دبانہ مت بھولئے گا چھو چلیں ویلاغ کے اندر چلتے ہیں جیسے ہمیں یہ سامنے آتے ہیں تو آپ کو یہ جتنے ان کے جو بارہ گیٹس ہیں ان کا بورڈ لگے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سارا آگیاں جس میں یہ کارلی گیٹ شاہ چاند والی گیٹ شاہ بائلی گیٹ شاہ بائلی مان سنگھ شیشی گیٹ غانی محل ننگر خانی گیٹ گدے والا گیٹ تلکی گیٹ بادشاہی ماسک چوہ بابا گیرو نامت بادشاہی گیٹ یہ سارا چیزیں یہاں تے اندر ہیں تو اندر چلتے ہیں اور آپ کو جا کے چیک کر آتے ہیں کیا سیز ہیں جیسے اندر آتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ایک رستہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ سب سے چھ بات ہے کہ سائنیز ہوئی ہوئی ہے بقاعدہ اور یہاں پہ پیٹنے کے بینچز وغیرہ لگائے گئے ہیں پہ جارنے کے رستے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ شاہ چاند والی گیٹ کا بھول ہمیں نظر آیا ہے اور یہ آپ کے سامنے وہ گیٹ ہے بہت ہی مضبوط قلعہ بنایا گیا ہے اور یہ اس ٹیم کے ان کے جنگی جنون کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ یہ کس نے اپنی پروٹیکشن کرتے تھے اور یہاں پہ جو بھی سٹرکچرز بنائے گئے ہیں وہ ایک مقصد کے ذاتے بنائے گئے ہیں اور یہاں پہ وہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے چھے شاہ سوڑی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تقریباً تین ہزار سے زیادہ جو مضبور ہیں وہ اس میں انہوں نے کام کیا تھا اور اس کو انہوں نے لائن کیا ہے اور اگر بات کی جائے ان کی سائٹ سیلیکشن کی تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہاں سے پورا آپ کو جو ہے وہ شہر نظر آتا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ بورڈز لگے ہیں لنگر خانی گیٹ تلکی گیٹ چیجی گیٹ اس طرح یہ سپائیوں کے گھڑے ہونے کے لئے یہاں پہ بیرکس بنائے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی دیواریں کے لئے کی وہ زبردست تھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا دفاعی نظام کتنا زبردست تھا یعنی سورویں صدی میں بھی آپ کی اتنی ہائی کلاس پروڈیکشن نے اپنے کی تھی تاکہ یہ دشمنوں سے بچ سکیں اور ان کی دیواریں اگر میں دیکھوں تو اتنی چوڑی دیواریں ہیں کہ آج ان کا بنانے کا سور بھی نہیں کیا جا سکتا بہت زبردست ہے جی ابھی چلتے ہیں آپ کو اس کے اوپر لے کر چلتے ہیں اور جا کے ان کا قلعے کا ٹاپ دکھاتے ہیں یہ سام پہ ایسانی سوری ہے ایسانی سوری ہے ایسانی سوری ہے ایسانی سوری ہے ہم اس قلعے کے اوپر آگئے ہیں اور یہاں سے اگر آپ کو بودھ دکھاؤں کتا زبردست ہے ابھی چلتے ہیں موسیقی یہ اب ہم کلے کے بالکل ٹاپ پر جا رہے ہیں اور پر جا کے بتاتے ہیں آپ کو موسیقی یہ جو گہر چھوڑا گیا ہے یہ ایروز کے لیے یہاں سے لوگ نکتیے مارا کرتے تھے اور یہ یہاں پر آئل والے گولے یہاں پر آگ کے گولے بنا کے ہوا نیچے دشمنوں پر نگا کرتے تھے یہ اس کی جگہ بنی ہوئے موسیقی 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 یہاں پر آپ کو کلے کی دیوارے میں دیکھاؤں موسیقی 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 یہاں پر کلے میں ایسا ہے کہ بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں جیسے کہ یہ نظر آرہا ہے جو کافی براب ہوگی ہیں وقت کے ساتھ ایسا نہیں کہ اس کی کچھ دیکھ بال نہیں کی جاری ہے اس کی دیکھ بال کی جاری ہے کچھ سیرگا بھی کچھ کام بھی جاری ہے لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ کچھ دیواریں جو ہوں مخدوش ہو گئیں ترانی ہونے کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی یہ کلاب بہت سالیڈ ہے اور جگہ پر کھڑا ہوا ہے موسیقی 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 اس قلعہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک ساتھ آپ نے پورا پورا اکسپلور کرنا ہو تو اس کو کافی ٹائم لگتا ہے پہلہ ہم اس سے نکل کے شیشی گیٹ تلاکی گیٹ پر دیکھ کر ہم آ چکے ہیں جی رانی محل کے ایرے میں یہ بیسی کے لئے ایک چوبوزی بنی ہوئی ہے جس کے اندر ایک بیٹھے کر جائے اس کی رانی بیٹھے کرتی کہ یہاں پہلے یہ ہے کس کا ہر طرف جہاں پھٹکیاں ہیں جہاں سے وہ پورے کلے گاگیو کرتی باقی اس کے باہر میں جو ایرے بنا ہوئی ہے یہاں پہ اس کے بیٹھے ٹائپ بنا ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھتی تھی اور یہاں پہ بیٹھتی تھی کلے کو ایکسپلول کرتے کرتے ہیں ابھی ہم اس کے فانسی گھاٹ تک پہنچ چکے ہیں جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو بیٹھنگ بنی ہوئی ہے یہ فانسی گھاٹ ہے جہاں پہ اس وقت کے دنگی کیادیوں کو اور جو بھی مسلم ہوتے تھے ان کو فانسی دی جاتی تھی چلیں یہاں پہ چلتے ہیں اور آپ کو جا کے یہ بھی جگہ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری سیڈھی ہیں یہاں پہ بہت ساری سیڈھی ہیں اس کے پر ہم جاتے ہیں یہ فانسی گیٹ کے اندر ایک روم بنا ہوئی ہے جو بیٹھن elimination پہ ہاتھ اپنے ہیں ہیں ہمارے سان میں نہیں آرہا ہے ہاتھ چلیں یہاں سے بانے میں ہمیں ہمیں لٹکا ہے ہائے زونیں ہاتھ کڑ گا ہے جس کے مطمئن سی دی لیتا تھا یہ اس پانگر تو نہیں ہے یہ چاند والی گیٹ ہے چاند والی گیٹ ہے اگر آپ پاکستان میں اور پنجاب میں ہیں تو یہاں پہ آپ ضرور آئیں ہم پہنچ چکی ہیں کے لئے آخری مقام پہ جو کہ ایک گوہ ہے جسے بولی بھی کہا جاتا ہے اس کی بھی تاریخ میں کافی اہمیت ہے چلی چل کے دیکھتے ہیں یہ گوہ کتنا گہر ہے موسیقی یہ جو سیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کوہ کے باٹم تک جانے کے لئے یہ راستہ بنا ہوا ہے اس میں کموں بیش دو سو سیڑھیاں اس میں موجود ہیں ایکچولی تو اس کا پرپس نہیں معلوم کہ یہ کیوں بنائی گئی تھی لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے شاید جنگی گھوڑے یہاں سے پانی پینے کے لئے کچھ جایا کرتے تھے اگین جی ایک بنے تعمیر یہ جیتی جاکتی مسائل ہے کہ اتنا زبردست اپروچ انہوں نے کوئے کے اندر تک جانے کے لئے امید ہے آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر سبکرائب کچھ بھی دل کریں کمیٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی